لوگ رباون نیتیاں ہاوی ہوں گی کیا لوگ کلیان پر اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں شرد کولی کیونکہ دیکھئے راج کوشیہ گھاٹے کا میں نے ذکر کیا سترہ لاکھ چھیاسی ازار آٹھ سو سولہ کروڑ یہ تو جی ڈی پی کے حساب سے پانس دشملہ نو فیزدی ہوتا ہے پر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے ہمارا کل بجٹ ہی پیتالیس لاکھ کروڑ کا تھا تو سترہ لاکھ چھیاسی ازار آٹھ سو سولہ کروڑ زیادہ خرچ کی ہے تو یہ خرچہ اور بڑھ جائے گا کیا اور ڈیٹ ٹراب میں بھی پھسنے کی نوبت آ سکتی ہے کیا دیکھیں سندیب جو سرکار کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا جس کو آپ راج کوشیہ گھاٹا کہہ رہے ہیں تو سرکار نے گھوشنا کری ہے کہ اس کو ہم گھٹا کے ساڑھے چار پرسنٹ تک لے آئیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ کروڑا سے پہلے تین پرسنٹ کے آس پاس ہوتا تھا یہ ایک ایف آر بی ایم ہوتا ہے فسکل رسپانسیبیلٹی بجٹ مینجمنٹ ایکٹ اس کے انترگت یہ سارا آنکڑے چلتے ہیں اور اس کو سرکار کا گھٹانے کا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ جو کل بجٹ پیش ہونے والا ہے اس میں آپ کو کیپیکس جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ایکسپنڈیچر یعنی کی بنیادی دھانچے پر جو سرکار خرچ کرتی ہے اس میں مجھے کچھ بڑی اناؤنسمنٹس ہونے کی امید کم نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بجٹ ایسا ہوگا کہ پکچر ابھی باقی ہے مجھے لگا سرکار کو لگ بگ لگ بگ مشواس ہے کہ وہ واپس آنے والے ہیں تو جولائی میں پارٹ بھی بجٹ کا آئے گا یہ آئے گا تو بجٹ کی آخری لائن ہونی چاہیے کہ پکچر ابھی باقی ہے ایک ڈریکشن بجٹ دے گا سرکار کی کیا پولیسیز ہیں سرکار کس طرف سوچ رہی ہے ایک ڈریکشن نکل کے آئے گا باقی 5.9% ٹارگٹ مجھے لگ رہا ہے میٹ ہوگا پر جو اصلی پکچر آپ کو دکھائی دے گی سندیب وہ آپ کو جولائی کے بجٹ میں دکھائی دے گی نہیں نہیں پر دیکھئے ایک ہوتا ہے کرز لے کر چلیے کرز لے کر آپ گھی پی رہے ہیں چل جاتا ہے پرانی فیلوسفی بھی ہے چروک صاحب کہہ گئی یہ بات پر جو آیام ہیں جو جگہیں ہیں جہاں سے ہم راجہ صحیح معنی میں اکھتہ کر سکتے ہیں اس میں وینویش ایک ہے اور وینویش میں بھی سرکار کی ذمہ داریاں ہیں کچھ کام کرنے کی کچھ سہولیتیں ہیں ایک عام ناغرک کو آپ کو مجھ کو دینے کی پر سٹیل بھی بنائے گیس بھی بنائے تیل بھی بیچے یہ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے وینویش کے جو ٹارگٹس ہیں دو لاکھ دس ہزار کروڑ کا وہ صرف بتیس ہزار سات سو بیالیس کروڑ دو ہزار بیس اکیس میں چلیے کرونا کی بھیٹ چڑ گیا پر یہ پندرہ ہزار کروڑ اکتیس ہزار کروڑ اس سال تو صرف دس ہزار کروڑ اکیون ہزار کروڑ کا بیس ایس دی بھی نہیں کیا سرکار کا کام ہوتا ہے دندہ کرنا اس سے نکلنا پڑے گا یا یہ ایک پولٹیکلی سینسٹیل معاملہ ہے نہیں میں بھی میں بھی اسی سکول آف تھوڑ سے آتا ہوں سندیب کہ گورنمنٹ has no business to be in business سرکار کا کام business کرنے کا نہیں ہے اور میرے خیال سرکار بھی یہی چاہتی ہے پر دکت وینیویش میں کیا ہے کہ وینیویش شیئر مارکٹ کے movements کے عدین رہتا حالانکہ شیئر مارکٹ نے بہت اچھا بم بم چل رہا ہے شیئر مارکٹ جو سرکاری شیطر کی کمپنیاں ہیں بلکل بم بم پر جو سرکاری شیطر کی کمپنیاں ہیں آپ تو بھلی بھاتی شیئر مارکٹ کو سمجھتے ہیں سندیب اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ سرکاری شیطر کی کمپنیوں کی valuation لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے ابھی لوگ جیسے بڑی کمپنیوں پر نیجی کمپنیوں پر دعو لگاتے ہیں اتنا دعو نہیں لگا رہے تو سرکار نے آپ نے لائی سی کا ادھارن دیا تھا بلکل صحیح ایجیمپل دیا جو لوگوں نے پیسہ لگایا لائی سی میں جو پیسہ لگایا وہ آج بھی اس ریٹ تک ان کو لانے میں پریشانی ہو رہی ہے ہاں ہاں ایک چتھائی ہو گیا تھا آفر پرائس سے ایک چتھائی پردام آ گیا تھا بلکل بلکل تو 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 اس میں سرکار دھیرے دھیرے چل رہی ہے اس میں وینی ویشنے اس میں پلانی سٹیٹمنٹس وائرل ہونے لگی نہیں 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 مجھے نہیں لگتا سرکار جو ہے ویپکش کے کسی کٹاکش کے پریشر میں آتی ہے آپ کا بھی تجربہ ہے اور ہم سب دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا سرکار پریشر آتی ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سرکاری شیطر کے امپلوئیز ہوتے ہیں کمپنیز کے ان کو تھوڑا سا اپنی نوکری کا خطرہ ہو جاتا ہے جو ان کو بدلے میں آپ کو golden handshake یا ان کو ایک اشورس دینا پڑتا ہے کہ آپ کی نوکری بنی رہے گی پر میں جس مددے پہ آرہا تھا جو آپ نے اٹھایا تھا سندیب وہ تھا راجکوشی گھاٹے کا جو ٹیکس کی کلیکشنز ہیں سندیب وہ 20% بڑی ہیں میں direct ٹیکس کی بات کر رہا ہوں 8 کروڑ کے کروڑی ہیں تو ایمپورٹ زیادہ کر رہے ہیں تو ہماری یہاں پر بھارتی ارث پہ چلتی ہے تو اگر آپ کو کچھا مال آتا ہے یا بنے بنائے سمان آتا ہے ہم نہیں دے رہے سوال اس میں یہ بھی آ جاتا ہے نا ہم بیسے چیز نہ بنا پائیں چی رکشہ وہ چین سے آ رہی ہیں پٹاکے چین سے آ رہے ہیں کپڑے چین سے آ رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا تھا سندیب یہ آتم نربھرتا یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی میرا یہ ماننا ہے کہ آتم نربھرتا کی اور آپ آہستہ آہستہ بھر سکتے ہیں چین سے جتنا بھی سمان آتا جیسے ہی گھڑی کا کٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہیں ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی ترہے آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنی ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP live app اپنی smart tv وی ABP ڈیوز آپ کو رکھے آگے